دنیا کے دس بڑے فاتحین میم سے بن ناس تک سیدھا قرآن مجید بھی پڑھ سکتا تھا اور بن ناس سے الف لام میم تک الٹا بھی اور یہ علم کا بھی شہدائی تھا یہ مفتوح ممالک کے تمام علماء ہنرمندوں اور اسادزہ کو امان دے دیتا تھا اور ان کے ساتھ کئی کئی دنوں تک علمی بحث کرتا تھا لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صفاق بھی تھا یہ اپنے مفتوح شہروں کو جلا کر راہ کر دیتا تھا مردوں کے سر اتار کر کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا اور عورتیں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا یہ انتہائی حریص بھی تھا یہ دنیا جہاں کی دولت لوٹ لینا چاہتا تھا مگر اپنی ان تمام متضاد خصوصیات کے باوجود امیر تیمور دنیا کا بڑا فاتح تھا جنگوں میں بارود کا استعمال اس نے شروع کیا تھا دنیا بھر میں رائفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے اس روایت کا بانی بھی امیر تیمور ہے اس نے ایک ایسی کمان تیار کرائی تھی جو رائفل کی طرح چلتی تھی اور اس سے انگلی کے برابر تیر نکلتا تھا اس کمان کا دستہ لکڑی کا تھا اور یہ کمان بات از رائفل یا بندوق بنی امیر تیمور نے اپنی انہتر سالہ زندگی میں بیالیس ممالک فتح کیے اس کی سلطنت سمرکان سے ڈلی کوئٹا سے دمشق حلب سے بغداد اور تبریز سے کونیاں تک پھیلی تھی امیر تیمور نے ان فتوحات کے علاوہ ایک کتاب بھی لکھی یہ کتاب اس کی خودنوشت تھی اور یہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے مکمل کی امیر تیمور کی سلطنت اس کے بعد بیالیس سال قائم رہی اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شاروخ مرزا جانشین بنا اس نے چودہ سو پانچ اسوی سے چودہ سو سنتالیس تک حکومت کی اور بیالیس سال بعد اس کی سلطنت کا وجود تک ختم ہو گیا لیکن امیر تیمور کی لکھی ہوئی کتاب آج تک موجود ہے یہ کتاب سترہ سو تریاسی اسوی میں پہلی بار شائع ہوئی اور آج دو سو انتیس برسوں سے مسلسل چھپ رہی ہے اس کا چالیس زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے میں یہ کتاب سترہ اٹھارہ بار پڑھ چکا ہوں اور یہ مجھے ہر بار زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو دکھاتی ہے امیر تیمور یہ کتاب مکمل نہ کر سکا یہ چودہ سو پانچ اسوی میں آخری مہم کے لیے چین روانہ ہوا راستے میں اس پر سکتہ تاری ہوا اور یہ انتقال کر گیا یوں اس کی کتاب دھوری رہ گئی کتاب کلمی نسخہ تھا جو مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا یمن کے بادشاہ جعفر پاشا تک پہنچ گیا یمن کے کسی کاتب نے اس کی نکل تیار کی یہ نکل ہندوستان آئی یہ یہاں مختلف بادشاہوں راجاؤں اور نوابوں کی لائبریری میں دھکے کھاتی رہی انگریز آئے تو یہ کتاب کسی انگریز فوجی کے ہاتھ لگ گئی وہ اسے لندن لے گیا لندن میں ڈیوی اور پروفیسر وائٹ نام کے دو پروفیسروں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا آکسفرڈ پریس نے سترہ سو تریاسی عیسوی میں یہ کتاب شائع کی اور یوں تاریخ کے قبرستان میں دفن تیمور دنیا کے سامنے آ گیا دنیا میں امیر تیمور کی سلطنت اس کا خزانہ اور اس کی آل اولاد ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی کتاب آج بھی زندہ ہے اور یہ کتاب شاید دنیا کی آخری سانس تک باقی رہے گی کیونکہ یہ کتاب ہے اور دنیا میں کتابیں نہیں مرتیں آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ انسانی تاریخ کو مزید ماضی کی طرف لے جائیے آپ کو دنیا میں آج ہیومر کی سلطنت نہیں ملے گی لیکن اندے ہیومر کے لیے کتابیں آج بھی موجود ہیں افلاتون کا یونان بھی ختم ہو گیا سکرات کو موت کی سزا دینے والے جج اور بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس تو کے شاگردوں کی سلطنتیں بھی مٹ گئیں مگر افلاتون کے لکھے ہوئے لفظ سکرات کی بولی ہوئی دانش اور ارستو کی سوچ کا جادو آج بھی قائم ہے روم کی پانچ ہزار سالہ سلطنت بھی تباہ ہو گئی فیرون کے اعرام بھی ریت میں دفن ہو گئے لیکن اس عہد کی تحریریں آج بھی قائم ہیں ہندوستان کے کورے اور پانڈے آئے اور چلے گئے ٹیکسلا کی تیزیب بھی تاریخ کی راکھ میں دفن ہو گئی اور اشوکہ کی عظیم سلطنت بھی ماضی کا قصہ بن گئی لیکن کوروں اور پانڈوں کے اہد میں لکھی گئی کتابیں اور اشوکہ کے پتھروں پر لکھے گئے فرمودات اور چانکیہ کی ارث شاستر آج بھی زندہ ہے کتاب سیولیزیشن کی واحد نشانی ہے جس میں سیولیزیشن کی موت کے بعد بھی زندگی برقرار رہتی ہے یہ کتابی حرف کی حرمت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان سے مخاطب ہونے کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور چار رسول آئے انبیاء اپنے ساتھ صحیفے لائے جبکہ چاروں رسول کتابیں لے کر آئے آج دنیا میں زرطہ انبیاء کی قبریں پردے میں ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر رسولوں کی مذارات کے بارے میں کوئی حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن ان چاروں رسولوں کی آنایت کردہ کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں انسان اور اس کائنات کی میراج علم ہے ہمارا اشرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنوروں پودوں اور درختوں کے نام سکھا کر انہیں جنوں اور فرشتوں سے ممتاز کر دیا تھا اور یہ علم ہی تھا جس کی مرد سے بھی آدم نے اس بنجر بے آباد اور نقابل برداشت زمین کو جنت میں بدل دیا یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہ ہوتا تو ہم آج اپنی مرضی کے ٹمپریچر میں زندگی نہ گزار رہے ہوتے ہم ہواوں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے مریخ تک نہ پہنچ پاتے اور ہم ٹیسٹ ٹیوب میں زندگی پیدا نہ کر پاتے کتابوں نے ہمارے علم کو امانت کی شکل دی دی یہ ایک نسل کے تجربوں سوچ اور سلج ہوئی گتھیوں کو دوسری نسل تک پہنچاتی ہے اور دوسری نسل ان کتابوں میں اپنے علم کا سلجھاؤ اپنے حصے کی سوچ اور اپنے حصے کے تجربے ڈال دیتی ہے اور یوں انسانیت کا شرف آگے سے آگے سفر کرتا رہتا ہے اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعریف کتاب اور گھر تین ایسی چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کا تقاضی کرتا ہے اور ہم اگر اللہ کی تعریف میں بخل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو انسان سے رابطے کا ذریعہ بنایا اور رہ گیا گھر تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی شکل میں اپنے دو گھر بنائے لہٰذا ہم جب تک اپنے ملک میں اپنے لئے گھر نہیں بناتے ہم جب تک کتابوں کے لئے زندگی کا دروازہ نہیں کھولتے اور ہم جب تک دوسرے لوگوں کی کامیابیوں مہربانیوں اور صلاحیتوں کی تعریف کرنا نہیں سیکھتے ہم اس وقت تک اچھی اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے ہم تعریف یعنی اپریسیشن اور گھروں کی اہمیت پر پھر کسی وقت بحث کریں گے ہم سرے دست صرف کتابوں کی بات کریں گے کتابیں علم ہوتی ہیں اور علم کیا چیز ہے آپ اس کے لئے سیرت کا ایک واقعہ ملائزہ کیجئے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے یہ کافلہ شام کے راستے میں بسرا نام کی ایک چھوٹی سی بستی میں رکا کافلے کی قیام کا کے سامنے ایک چرچ تھا چرچ کا راہ بہرہ انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا اس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علم تھے اس نے بارہ سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور فورا نے سنتیہ پر پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں بہرہ نے حضرت ابو طالب سے ارز کیا کہ آپ اس بچے کو ہرگز ہرگز شام نہ لے کر جائیں شام کے یہودی اور عیسائی اسے نقصان پہنچائیں گے حضرت ابو طالب نے بہرہ کی بات سے اتفاق کیا اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے واپس لے آئے آپ علم کا کمال دیکھئے کہ بہرہ جیسے عیسائی پادری نے بارہ سال کے بچے میں نبوت کی نشانیاں دیکھ لیں جبکہ مکہ کے وہ کفار جو چالیس سال تک دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے وہ ان میں نبوت کی آثار نہ بھانب سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹ گئے بہرہ اور ان لوگوں میں علم کا فرق تھا بہرہ پڑا لکھا اور صاحب مطالع شخص تھا چنانچہ وہ نبوت اترنے سے اٹھائیس سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کے آثار بھانب گیا جبکہ مکہ کے لوگ جاہل تھے چنانچہ انہوں نے اعلان نبوت میراج اور شکل کمر کے واقعے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم نہیں کی علم وہ نعمت ہے جس کی کمی ہو تو انسان نبی کو بھی تسلیم نہیں کرتا خواہ وہ اس کے ساتھ ہی کیوں نہ رہ رہا ہو اور اگر علم ہو تو بیرہ جیسے عیسائی کو بھی بچے میں نبوت کی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں علم کی ایک اور مثال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ یہودی ربی اور اپنے دور کے عالم تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین سوال لے کر آئے اور ایک منٹ میں اسلام قبول کر لیا وہ سوال کیا تھے یہ آپ کل مرائزہ کیجئے گا اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جعوید چوجی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کا علم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ اجاریہ ہے